مہنگائی میں پیسے عوام کے لیے نان روٹی بھی مہنگی کرنے کی تھی گیاری نان ایسوسییشن نے قیمتوں میں اضافے کار اندیا دے دیا نان بارہ روپے اور روٹی کی قیمت دس روپے کرنے کا پلان گیس اور آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے باعث قیمتیں بڑھانے پر مجبور ہیں انتظامیہ نے چودہ نومبر تک آٹے اور گیس کی قیمت کم نہ کی تو ریٹ بڑھا دیں گے صدر متحدہ نان ایسوسییشن نے ڈیڈ لائن دے دی اے ایس ایف کی علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کار روائی اداکار اصد ملک کو اسلحہ رکھنے پر گرفتار کر لیا اے ایس ایف کے مطابق اداکار کو زائد المیاد اسلحہ لائسینس ہونے پر پولیس کے حوالے کیا گیا پنجاب پولیس میں اکھار پچھار کا سلسلہ جاری پانچ ایس پیز اور اکتیس ڈی ایس پیز کے تقرر و تبادلے کر دیے گئے عثمان ایجاز باجوا ایس پی سی آئیے تاینات انان فریال کو ڈی ایس پی سرور روڈ ڈاہور لگا دیا گیا ڈی جی نیاب لاہور کا میڈیا کو انٹرویوز دینے کا معاملہ چیرمن نیاب جیسٹس ریٹائر جاوید اکبال نے میڈیا کو انٹرویوز پر پابندی لگا دی ڈائریکٹر جینرلز اور دیگر افسران کے میڈیا کو انٹرویو پر بھی پابندی آئندہ صرف نیاب ترجمان ہی کسی ریفرنس یا مقدمے کی میڈیا کو معلومات دے گا ڈی جی نیاب لاہور شہزہ سلیم کے انٹرویوز کا ریکارڈ طلب ایڈن ہاؤزنگ کے مالکان سے پلی بارگین نہیں ہوگی متاثرین کو اصل رقم اور منافع بھی ملے گا نیاب نے ایڈن ہاؤزنگ سوسائٹی کے 20 عرب روپے کے اساس سے کبزے میں لے رکھے ہیں نیاب دفتر کے باہر مظاہرہ کرنے والے متاثرین کو اندر بلا کر چیرمن نیاب کی یقین دہانی بولے کرپٹ مافیا کے خلاف بلا انتیاز اعتصاب کا عمل جاری رہے گا ڈی جی نیاب شہزہ سلیم کی چیرمن نیاب کو دیگر میگا کرپشن کیسز پر بھی بریفنگ سابق وزیراعلا شہباز شریف کے اکاؤنٹ کا 500 صفحات پر مشتمل ریکارڈ نیاب کو جمع کروا دیا گیا ایش بی ایل بینک کا نمائندہ نیاب نے ریکارڈ سمیت بیش نیاب شہباز شریف اور ان کے دونوں بیٹوں کے اساسوں کے حوالے سے تحقیقات کر رہا ہے حبیب بینک سے اکاؤنٹ کی تفصیلات طلب کی گئی تھی لاہور کے رہائشوں نے دبائے میں جائدادیں کیسے بنائیں ایف آئی اے نے لاہوریوں کی دبائے میں جائدادوں کا خوز لگا لیا ستر سے زائد افراد کو پراپٹی چھپانے پر نوٹس جاری کر دیئے نوٹس ملنے کے بعد ایک درجن سے زائد افراد کا ایف آئی اے سے رابطہ میٹرو اورنج لائن کی طرح ایک اور منصوبہ تاخیر کا شکار ایک موریا پل انڈرپاس توسیعی منصوبہ روک دیا گیا فنڈس کی قلت کے باعث کام تھک پی سی ون کے مطابق انڈرپاس تیس اپرل کو کھولا جانا تھا منصوبے کی لاغت کا تخمینہ ستر کروڑ روپے لگایا گیا ہے سموک کو بننے نہ دیں روک جنرل اسپتال کے زیرے احتمام آگاہی سیمینار اور واک کا انتظام ڈاکٹرز اور ماہرین نے سموک سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا تنخواہی نہ ملنے پر شاہین ائرلائن کے پائلر کیابن پریو اور دیگر سٹاف سڑکوں پر آگایا لاہور پریس کلپ کے باہر احتجاج مظاہرین کی نارے بازی فوری تنخواہیں دلوائی جائیں مظاہرین کا چیز جیسٹس سے نوٹس دینے کا مطالبہ پولس کو غیر سیاسی بنا رہے ہیں مجھ پر کسی قسم کا کوئی سیاسی دباؤ نہیں جرائن پیشہ اپرات کی پشت پناہی کرنے والے افسران اب بچ نہیں پائیں گے پولس کے اندرونی اعتصاب کا یونٹ قائم کیا جا رہا ہے شہری جوٹی درخواستیں دے کر وقت ضائع نہ کریں آئی جی پنجاب کی زیرے تربیت پولس افسران کے وفظ سے ملاقات میں گفتگو وفظ گو آفیس میں شکایت سیل اور دیگر شعبوں کا دورہ بھی کروایا گیا پولس اصلاحات پر نئے آئی جی بھی عمل درامت نہ کروا سکے آئی جی آفیس کے کلرکس کی تیار کردہ پرانی فہرشتوں پر ہی دوبارہ پرموشن بورد تشکیل دو ہزار سترہ کی پرانی لسٹ میں کئی ریٹائر افسران کے نام بھی شامل تھے ایس بیس کی پینتالیس سیٹوں پر ڈی ایس بیس کو ترقی دی جائے گی فہرشت کو اپ ڈیٹ کر لیا گیا ہے ایڈیشنل آئی جی اجاز شاہ کا موقع آئی جی پنجاب امجد جاوے سلیمی کو وردی پر بیجز اور ریبن غلط لگانے پر تنقید کا سامنا اپنی ہی فورس کے اہلکاروں نے سوشل میڈیا پر تنقید شروع کر دی بیجز نہ لگانا معمولی بات یا پھر قابل سزا سوشل میڈیا پر ہر اہلکار کی اپنی اپنی رائے سوالات کے امبار لگا دی پنجاب میں ایک آیادت کا کوئی بہران نہیں وزیراعظم ہی لیڈر اور کپتان ہیں کس کھلاری کو کہاں کھلانا کپتان بہتر جانتا ہے سینئر وزیر عبداللیم خان کی میڈیا سے گفتگو بولے میٹرو ٹرین چلے گی منصوبے کے لیے تین سو عرب کسی کے گھر تے نہیں آئے شہباز حکمت نے پرویز الہی کے منصوبے روک کے ہم ایسا نہیں کریں گے پنجاب کو کلین این گرین بنا کر ہی دم لیں گے درنے میں اداروں کے خلاف زبان استعمال کی گئی ریاست کے پاس آپشنز موجود تھے مگر مذاکرات کا راستہ چنا وفاقی وزیر مذابی امور نورالحق قادری کا علماء و مشاہد کنونشن سے خطاب بولے انتشار پھیلانے والوں کا ایڈنڈا کامیاب نہیں ہونے دیں گے وزیر اعظم نے انڈسٹری کی بہتری کے لیے ٹاسک دیا ایک نومیٹ زون کے لیے پالیسی بنا لی صبح وزیر صانت و تجارت میاسلم اقبال کا پی سی ہٹیل میں سیمینار سے خطاب کہتے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کے لیے ٹیکنالوجی ڈیویلپمنٹ ضروری ہے وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد سے یونیسیف کے وفد کی ملاقات ماں کے دودھ کی اہمیت اور بچوں میں غزائی کمی پر تبادلہ خیال ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں پنجاب حکومت ماں اور بچے کی صحت پر خصوصی توجہ دے رہی ہے لڈی اے کے چوکی دار کا صرف ایک بلوک سے دوسرے بلوک میں ہوا تبادلہ صبح وزیر نے ٹرانسفر روکنے کے لیے سفارش کر دی وزیر انسانی ہوکوک ایجاز اسلم کا ڈی جی لڈی اے کو سفارشی مراصلہ صرف انسانی عبدادی کی بنیاد پر سفارش کی وزیر انسانی ہوکوک نے لیٹر لکھنے کا اطراف بھی کر لیا پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی وورڈ میں بڑی تبدیلی چیرمن پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی وورڈ ڈاکٹر عمر سیف کو حدے سے ہٹا دیا گیا چیرمن پینڈی حبیب الرحمان گیلانی کو چیرمن پی آئی ٹی بی کا بھی اضافی چارج سانک دیا گیا ڈاکٹر عمر سیف دو ہزار گیارہ سے چیرمن پی آئی ٹی بی کے حدے پر تائیونات تھے مشن کلین لاہور ایک تعلیم سوے روز لنڈا بازار لوہا مارکیٹ اور دیگر علاقوں کی باری عملے نے چھوٹی اور بڑی مشنری سے تھڑے شیڈز اور دیگر تجاوزات میں اسمار کر دیں اچانک آپریشن پر لنڈا بازار میں تجاوزات کے ذمہ دار متقتے رہ گئے لارڈ میر کی پبلک ٹرانسپورٹ آنر فیڈریسن کے احدیداروں سے ملاقات درپیشت مسائل سے آگاہ کیا موجودہ مسافر خانوں کو بھی اپگریٹ کرنے کا مطالبہ سری ٹی او لاہور سے بے وقت کی ملاقات شہر میں ٹرافک کے باہوں کو مزید بہتر بنانے کی تجاویز دے رہو یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب شعبہ صحت کی بہتری کے لیے بھی کوشان شعبہ لائف سائنسز کے زیر احتمام وارلڈ انٹی بائیوٹک ویک کا آغاز ڈاکٹرز نے انٹی بائیوٹک عدویات کے فوائے دور نقص نقصانات سے شراکہ کو آگاہ کیا اور جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحبا مرحبا عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریاں اروج پر گھروں گلگیوں اور بازاروں کو سجانے کا جذبہ دیدنی گن پک روڑ پر سجابتی اشیاء کی خریداری کے لیے شہین قراش